کہیں کہیں پر ہے کڑا مقابلہ بھی بھی جاری جیسے جیسے نتائج سما کو مل رہے ہیں ہم آپ کو دکھاتے بھی جارے ہیں بڑے حلقوں کی بڑی بات ہے یہ بڑے مقابلے ہیں یہ جو سما کی سکرین پر آپ کو دکھائی دے رہے ہیں ایک جانب تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تازہ تری نتائج اور دوسری طرف ہم آپ کو اس کا ایک تقابلی جائزہ بھی دکھاتے چلے جارے ہیں کون کہاں سے کنٹیسٹ کر رہا ہے کتنے پولنگ اسٹیشنز کا یہ نتیجہ ہے غیر حتمی غیر سرکاری یہ سارے کا سارا سلسلہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں سما کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں تازہ نتائج بھی اور ساتھ کے ساکابل بھی ہم آپ کو سارے کے سارے نتائج دکھاتے جارہے ہیں پاکستان بھر سے نتائج جہاں جہاں سے موصول ہو رہے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری ہم آپ کو بتا رہے ہیں پولنگ کا عمل کس طرح کس طرح سے آگے بڑھا ایک ایک ووٹ کو کاسٹ کیا گیا پھر ایک ایک ووٹ کو کیسے کیسے کہاں کہاں گینا جا رہا ہے یہ سب ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے نتائج بھی آپ کو دکھاتے جارہے ہیں ہیوی ویٹس کہاں کہاں انہوں نے کنٹیسٹ کیا ہم ایک طرف پنجاب اسیمبلی کے ریزلٹس آپ کو دکھا رہے ہیں اور دوسری جانب ہم آپ کو سند اسیمبلی کے ریزلٹس بھی دکھا رہے ہیں اسیمبلی کے حساب سے دکھا رہے ہیں اور نیشنل اسیمبلی بھی ہم آپ کو دکھاتے جا رہے ہیں ہیوی ویٹس میدان میں اترے سما کی سکرین آپ دکھا رہی ہے آپ کو تین طرح کے ریزلٹس کون کہاں سے کھڑا ہوا ہیوی ویٹس کا نتیجہ کیا نکلا کتنے وورٹس اس وقت ان کے پاس ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ سب کچھ آپ کو بتا سکے این ایٹ 23 کے نتائج ہمارے سامنے ہیں بلکل کرن جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ پنجاب ہو سند ہو یا قومی اسیمبلی ہو ہر نتیجہ سما سب سے پہلے اپنے ناظرین کو دکھا رہا ہے این اے 24 کا بھی نتیجہ ہم نے آپ کو بتایا این اے 25 چار صدہ میں فضل محمود انڈیپینڈنٹ امیدوار آگے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ ایمل ولی خان یہاں پر پیچھے ہیں این اے 27 خیبر کا یہ ریزلٹ ہے اقبال آفریدی انڈیپینڈنٹ امیدوار آگے ہیں شاگل آفریدی پی ایمل این کے یہاں پر پیچھے دکھائی دے رہے ہیں مسلسل نتائج سما کو موصول ہو رہے ہیں سما کی سکرین کے اوپر آپ مسلسل نتائج دیکھ رہے ہیں ووٹنگ کا عمل آج صبح آٹھ بجے شروع ہوا اور شام پانچ بجے تک جاری رہا چھے بجے سما نے اپنی روایت برقرار رکھی اور سب سے پہلے نتیجہ سما نے آپ کو دیا این اے 32 پشاور کا یہ ریزلٹ آصف خان آگے ہیں غلام احمد بلور یہاں پر پیچھے دکھائی دے رہے ہیں این اے 33 نوشیرہ کی یہ سیٹ ہے شاہ اہد انڈیپینڈنٹ امیدوار آگے دکھائی دے رہے ہیں اختیار ولی خان پی ایمل این سے ان کا تعلق یہ پیچھے دکھائی دے رہے ہیں اسی طرح باس آفریدی پی ایمل این سے آگے ہیں این اے 35 پہ جبکہ گوھر یوسف یہاں پر پیچھے دکھائی دے رہے ہیں این اے 36 ہنگو کم عرقزائی محمد یوسف آگے ہیں عبدالہادی پیچھے دکھائی دے رہے ہیں اور جناب اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھئے این اے 38 اس کا نتیجہ کرک سے یہاں پر شاہد احمد آزاد امیدوار چار سو دس موٹس کے ساتھ آگے پی ایمل اے امیدوار خاص سے پیچھے تھوڑا سا پیچھے این اے 40 یہاں کے بارے میں دیکھئے شمالی وزیرستان محسن داور آزاد امیدوار یہاں سے کنٹسٹ کر رہے ہیں آکے دکھائی دے رہے ہیں ساتھ کے ساتھ دیکھئے این اے 42 جنوبی وزیرستان یہاں پر علی وزیر پیچھے ہے لیکن ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بتا دے آزاد امیدوار آگے تھے این اے 43 یہاں کے بارے میں بھی دیکھ لیجئے ٹاکم ڈیرہ اسماعیل خان یہاں کے نتائج این اے 44 یہاں کے نتائج بھی دیکھئے فیصل کریم کنڈی پیچھے علی امین گنڈا پور آزاد حیثیت میں لڑتے ہوئے آگے لیکن اسٹینڈنگ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے کانٹے کا مقابلہ یہاں بھی ہے این اے 45 ڈیرہ اسماعیل خان یہاں شیخ یعقوب پیچھے ہیں اور دوسرے امیدوار ان سے آگے رہے اسلام آباد ون این اے 46 یہاں پر آمیر مغل آزاد امیدوار کے طور پر آگے 617 ووٹس ان کی تعداد پی ایم ایل اے امیدوار ان سے پیچھے این اے 47 یہاں شویب شاہین آزاد حیثیت میں لڑتے ہوئے آگے دکھائی دے رہے ہیں 1380 ووٹس انہوں نے حاصل کیے ہیں بلکل اور این اے 49 اٹک کی یہ سیٹ ہے تاہر صادق یہاں پر انڈیپینڈنڈ امیدوار آگے ہیں پاکستان مسلم دیگی نون یہاں پر پیچھے ہے این اے 50 اٹک ٹو ساد رزوی ٹی ایل پی کے 999 ووٹس لے کر آگے ہیں ایمان طاہر یہاں پر پیچھے دکھائی دے رہی ہیں جبکہ این اے 52 راولپنڈی کی نشست ہے راجہ پرویز اشرف یہاں پر آگے دکھائی دے رہے ہیں جاوید اخلاص پی ایم ایل این کے یہاں پر پیچھے دکھائی دے رہے ہیں اجمل سابر انڈیپینڈنڈ امیدوار ہیں 2160 ووٹس لے کر آگے ہیں قمر الاسلام پی ایم ایل این کے یہاں پر یہ پیچھے دکھائی دے رہے ہیں ازرا مسود انڈیپینڈنڈ امیدوار این اے 54 میں راولپنڈی کے نشست آگے ہیں غلام سرورخان آئی پی پی کے پیچھے دکھائی دے رہے ہیں راجہ بشارت 1032 ووٹس لے کر راولپنڈی کی چوتھی نشست این اے 55 سے آگے ہیں ملک ابرار پیچھے دکھائی دے رہے ہیں این اے 56 راولپنڈی بڑا اہم مقابلہ شہریار ریاض 450 ووٹس لے کر آگے ہیں انڈیپینڈنڈ امیدوار ہیں جبکہ حنیف عباسی 208 ووٹس لے کر پیچھے دکھائی دے رہے ہیں این اے 60 جیلوم میں بلال کی آنی پیچھے ہیں حسن عدیل آگے دکھائی دے رہے ہیں این اے 61 شوکت اقبال آگے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ فاروخ الطاف پیچھے دکھائی دے رہے ہیں جیلوم کی یہ نشست ہے جبکہ این اے 62 گجرات سے یہاں پہ حلقے شروع ہوتے ہیں انڈیپینڈنڈ امیدوار آگے ہیں عابد رضا پی ایم ایل این کے یہاں پر پیچھے دکھائی دے رہے ہیں گجرات کی ہی ایک اور نشست نواب زادہ غزنفر آگے دکھائی دے رہے ہیں حسین الہی این اے 63 سے پی ایم ایل این کے یہاں پر پیچھے دکھائی دے رہے ہیں پی ایم ایل سے این اے 64 گجرات 3 یہاں سے چودری سالک پی ایم ایل سے آگے 2992 ووٹس ان کے آپ کو این اے 65 بتا دے گجرات 4 وجہ حدشہ آزاد امید